موسیقی 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 کیانڈیڈیٹ کا اعلان کیا جو کی اس نے دو ہزار انیس میں جیتی تھی اور اس بیچ آپ کو بتا دے سونی پت کی روائی اور گنور سیٹ پر امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا ہنڈا کا گڑھ ہوتی ہوئے بھی ان دونوں سیٹوں پر کانگریسی کیانڈیڈیٹ دو ہزار انیس میں بھا جپا کے ہاتھوں ہار گئے تھے کانگریس ہائی کمان سیف گیم کھلتے ہوئے ہر گیارہ چناؤں کے لیے جاری بتیس امیدواروں کی دو لسٹوں میں سے بی جے پی میں بھگ دڑ کی ستی دیکھی جاری ہے بھگا جیسے حالات سے بچنے کی کوشش کرتا ہوا جو ہے نترہ رہے ہیں اور وہی اس بیچ کانگریس کے سکریننگ کمیٹی کی چار میٹنگ ہوئی اس کے بعد تین میٹنگ کے انتریا چناؤں سمیت میرا ہل گاندھی کی جگہ خود سونیا گاندھی پہنچے اس کے باوجود پارٹی بڑے لسٹ جاری کرنے کی ہمت نہیں دکھا پائی ہے وہی ہریارہ میں کانگریس میں بتیس ناموں کی جو پہلی لسٹ جاری کی ہے اس میں سے صرف تین نیچہرے ہیں اور اس لسٹ میں پچھلا چناؤہارے ہریارہ کانگریس کے پردیش آدھیکش ادھائبھان کو ٹکٹ ملی ہے اور اس بیچ بتیس سیٹوں میں سے نونو سیٹے جو ہے ٹکٹے جارڈ اور ایسی امیدواروں کو ملی ہے وہی ایسی کے لیے سترہ سیٹے ریزرب ہیں پہلی اس لسٹ میں کیول پانچ مہلایا ہیں اور اس لسٹ میں ایک دلبدلو کو بھی ٹکٹ دی گئی ہے تو دیکھئے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر اب اس بار ہریارہ کا جو چناؤں ہے وہ دلچسپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ پہلی بار آپ جو ہے ہریارہ چناؤں میں پہلوانوں کی بھی انٹری ہو گئی ہے ایسی کے لیے کو ہوتی پسندیدہ آمدھا ہے اس لیے بھٹا ساتھی پر بھی ٹیس چناؤں ہیں کونگرس ہائی کمانڈ نے جو دوبارہ ہمارے اندر وشواغ دیا ہے اس کے لیے میں ان کا بہت بہت آباری ہوں اور پارٹی ہائی کمانڈ میں راول جی کا سونیا جی کا کھڑکے جی کا آبارویقت کرتا ہوں اور ساتھ میں سپیشلی ہماری شیلجہ کا آبارویقت کرتا ہوں کاریالے کا اوپن ہوگا جا رہا ہے کل صبح کاریالے کا مورت ہے مطلب دس بلی ہے مورت کا مطلب کیا ہے ہم کو او نیٹڑا رکھا پترہ لیکن اوپنی کا ٹائم جو ہے دس بلی رکھا ہوا ہے ہریارہ کا جو چنا ہے بہت دلسس بہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں اب جو ہے کانگریس نے بھی اپنی پہلی سوچے جاری کر دی ہے جس میں 32 ناموں کا اعلان کیا گیا ہے تو وہی بی جے پی بھی سرسٹ امیدواروں کے نام دیتے بدوار کو کر چکی ہے اور اس بار دیکھیں ہریارہ کا جو چنا ہے اب اس چناوی دنگل میں پہل باروں کی بھی انٹری ہو گئی ہے بچرک پنیا اور وینیش فگاٹ کل کانگریس میں شامل ہو گئے حالانکہ وینیش فگاٹ کو جلانہ سے ٹکٹ دے دیا گیا ہے وہی بچرک پنیا کو ایک اچھے پد جو ہے دیا گیا ہے لیکن اس بیچ بتاتے چلے کہ اب جلانہ میں وینیش فگاٹ کے انٹری کے بعد سے یہ لگاتار کعیاس لگائے جو آ رہے ہیں کہ اب جو چناوی دنگلے ہریارہ وہ ہریارہ کی وہ بہت دلچسپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہی تصویروں کی بات کر لیں تو دیکھیں لگاتار کانگریس میں ترہ سے دیکھا جائے تو جوش ہائی ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ چناوی میدان میں اترنے کے بعد وینیش فگاٹ کے جو ہے کانگریس ایک الگی جوش کے ساتھ چناوی میدان میں بھگل فوس تیوی نظر آ رہی ہے تو وہی بات بی جے پی کی کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے امیدواروں کے اعلان کے بعد سے بی جے پی بھگر پستیتی دیکھی گئی اور اس بیچ کئی بغاوت تھی تیور بھی دیکھنے کو بھی لے اور ہریارہ کے دنگل میں کس کی جیت ہوگی کس کی ہار ہوگی اس پر آج خاص چوچہ کریں گے ہمارے ساتھ مہمان جوڑ رہے ہیں کانگریس سے نیرج گھٹا ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا اور اسے کے ساتھ بی جی پی سے راب راجی شرم ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اسے کے ساتھ ہمارے بیشت سمباد آتا ہرپندر بھی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں سب سے پہلے سمباد آتا کا اپنے رکھ کروں گی ابھی بات کر لیتے ہیں ہریارہ میں چنافی دنگل کی تو دیکھیں اب کانگریس نے بھی اپنی لسٹ جاری کر دی اور اسے کے ساتھ بی جی پی اور کانگریس نے دو لسٹ جاری کر دی ہے اور دیکھیں کانگریس نے اب شامل ہو گئے ہیں بچڑنگپنیا اور وینیش فوگار اس وقت ہریارہ میں کس طرح کی حلچل کس طرح کی راجنیتی حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت ہریارہ میں کس طرح کی حلچل دیکھیں اور دیکھیں سکر میں چیزیں ہیتے ہیں اگر اس کے ساتھ بنے رکھیں تو کاری ساری چیزیں پہلی ساتھ کو مانا جا رہا تھا کس طرح کی حلچل دیکھیں اس کے ساتھ پر بچار میں سے آجائے ہی کس طرح کی حلچل دیکھیں چیزوں کے اوپر بچار میں سے آجائے یہ بس اللیسٹ آنے کے بات بہت چیزیں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ طرح جدہوں کے ہیں جن کے اوپر ایدی کی حلچل دیکھیں کونپک سے سرندر پاوار یہاں کونگریس کے دوارے دی گئی تو کہیں نہ کہیں اس بڑا سوال یہاں بھی کھڑا ہوتا ہے وہیں مسلم چہروں کو بھی یہاں پر کافتی قبر سے دی گئی یہ نہیں ہلتا کے بات کرو تو وہاں پر جن کے نام سامل سے ان لوگوں کو بھی پسکے دی گئی ہیں تو تاکی ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو دکھائی دی رہی ہیں کہیں نہ کہیں جیس کے قبر سے زیادہ دی گئی اور ان چیزوں کو بلکل اگنور کیا جائے گی یہاں پر کونگریس پہلے بات کر رہے گی کن چیزوں کا جھان نہیں دیا گیا گرام راجی شرمہ جی آپ کے پاس آنا چاہوں گی بجرنگ پونیا اور اب دیکھیں وینیش فوگاٹ دونوں نے ہی کونگریس کا دامند تھام لیا ہے ایسے میں آپ کے پارٹی کے لیے یہ سرپیک نہیں مانا جو رہا ہے دیکھو ہمارے لیے کوئی دکھت نہیں ہے دیت اللہ جمتہ جنرال دن کا آشرواد ہمارے ساتھ ہے جس طرح سے تیسری بار کے اندر میں ہماری سرکار بنی ہے اریانہ میں بھی جنرال دن کے آشرواد سے جو بھگوان کا روپ ہوتی ہے ہماری سرکار بنیں گی کیونکہ نائب شہینی جی نے کام بہت اچھا کیا ہے کے اندر میں بھی ہماری سرکار نے بہت اچھا کام کیا جیسے ہم روز بتاتے ہیں اور جن جن کو ہمارے مکہ منتری جی کی نیتیاں بھاری ہیں ان کا پروفائل بہت اچھا لگ رہا ہے جنرال دن کو سوی دان بدلے جا رہا ہے سوی دان بدلے جا رہا ہے آر اکشن قطم کیا جا رہا ہے آر اکشن قطم کیا جا رہا ہے اور جوکھے گارانٹی کارڈ باٹ دیئے بہنوں کے پاس میں بہنوں کے کھاتے میں بہنوں کے کھاتے میں ایک لاکھ روپے سالہ نہ آ رہے ہیں ساڑھے آٹھ ہزار روپے میں نہ آ رہے ہیں کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ پٹ 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 وہ کھٹا کھٹ پٹ 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 موسیقی 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 ملے کیا بینش پوگارٹ کی لگتار دھرنا پردرشن کر رہے تھے اور اپنے لیے انصاف کی مانگ کر رہے تھے لیکن اب وہ کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو آندولن کی آخری منزل تھی کیا وہ کانگریس کا ٹکٹ تھا دیکھیں انصاف کی جو مانگ کر رہے ہیں انصاف کی مانگ تو ابھی بھی کریں گے پہلے بھی کانگریسوں کا ساتھ دیا ہے کانگریس میں مدہ اٹھایا ہے جب لوگ سبہ بھی مدہ اٹھایا مارے راول گاندری جی اور زیبندر رجی نے مدہ اٹھایا تھا ہریانے میں زیبندر جی نے اٹھایا تھا سب نے مدہ اٹھایا تھا انہوں نے مانے کہ کھیل منتری جی تے ان کے جو ہریانے کھیل راجے کھیل منتری تے ان پر اروب لگے تو ان کے پور مکھے منتری سرکاری ویکل کی طرح کھڑے ہو گئے بھئی میں ستیفہ نہیں لوں گا جب پردیش کا مکھا ہی کھڑا ہو جگا اپنے آدمی کو بچائے گا اٹھایا تو بیٹیاں ساپ کے لئے کہاں جائیں گی کہ انہوں نے ان سے اسٹیفہ لیا بیٹی بچائے بیٹی بچائے بیٹی بڑھا ہو گا بیان تو یہ سب جھوٹ تھا گیا تو آپ اسٹیفہ لیتے ہیں ان کا آپ نے نہ بریجی بوشن کا اسٹیفہ لیا نہ ادھا لیا دو رو وہ ایک کے ایک کے ایک کی اندر میں بنا رہا دوسرا بنیا اور جب بریجی بوشن کا جی کا کارے کال ختم ہوا تب جاگے ان کو اڈایا گیا تب وہ اپنے بھانے اس سے پہلے دیں نہیں ایسے راجزر خیل منتر جی ازاد ہوا بتائیے انہیں کیا کاروائی کری تو صرف یہاں کیمرے بیٹھ کے جھوٹ مولنا کی بیٹی بچاؤ ہاریانے کی بیٹی بیکار کی بات ہے جو جو ہے ان کا شیاء لکھیں گے جو اندولن وہ ان کا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور سرکار بننے میں پورا ہے جب ریشور اپنے انصاف کی مانگ کر رہے تھے اس دران آپ کے طرف سے کیا کاروائی کی گئے رام راجی شرمہ جیدے کے بچرنگ پونیا کا بھی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ جب انصاف کی لڑائی کے لئے وہ جنتر منتر پر دھرنا دے رہے تھے اس دران بی جے پی کے کئی محلہ سانسلوں سے بھی انہوں نے بقاعدہ لیٹر لکھ کر رہا ان کے پاس بھیجا بھی تھا کہ انہیں انصاف چاہیے لیکن آپ کے طرف سے کیا کاروائی کیوں نہیں کری کوئی بھی انہیں ہیلپ کوئی بھی سہاتھا نہیں کی گئی تو وہ دوسری پارٹی میں تک رہیں گی دیکھو یہ کھلاڑی ہیں کھلاڑی سادو سنت رسی مہتمہ پریڈم فائٹر آپ کے پاس راتوں گی راپ راجی شرمہ جیدے پہلے ہمارے سامنے داتا کچھ کہنا چاہے ہروندر جی آپ کے مانگی ہوتے ہیں اور یہ کیا بھی میں نیرز جی کو سن رہا تھا نیرز جی نے کہا یہ کھلاڑیوں کو لیکن ابھی نیرز جی کو بیان دے رہا ہے اگر میری بات کو سن پاس لے رسی میں جو اس بات بتائیے ایسی کیا جب امیت آگئی تھی جن کے اوپر ایڈی کی جاڑ چل دی ہے جو جیل میں بند ہیں وہ لوگوں کو تکر دینا آپ کو پاسی بھی ضروری سمجھے آپ اس سے بھی جواب دی دیجئے اس بات دیکھیں بھائی دیتا ہوں ایڈی کی جاڑ چلنا ویزے چلنا کوئی کانون کے ساتھ سویدان کے ساتھ سے آپ بتائیے سویدان کے ساتھ سے وہ علی جی بل ہے نہیں علی جی بل ہے آپ ایسی کی جیل میں بسکتہ ہیں اگر آپ یہ بتائیے سویدان میں لکھا ہے تو میں آپ کی بات سے سہمت ہوں ان کو جیل سے الیکشن نہیں نمنا چاہیے آپ بتائیے آپ پہلے اس بات کو بولتے ہیں کہ داگی شہروں کے اوپر کسی کی ترکار کا وکار نہیں کیا جائے گا لیکن کہیں نہ کئی بات میں چیل سے چار ماہ میں سے سامنی کر دیگے آپ کی بات تو داگی شہروں سے وہدار نہیں کارا جا رہا ہے مرکتی دیکھئے داگی ہونے داگی ہونے داگی کا یام لگنے فرق ہے جب تک تل کور دوارہ میں داگی گوشن نہیں ہے کہ میں باتے رہے ہیں ہندوستان میں کئی دیتے ہیں تو بار میں بری ہو جاتے ہیں تو کیا کہ کوئی سپریم کور اس نے سنگان لیتا ہے جو ہم نے جیل میں یاد رکھا دیا تو اس کا بکتان کور ہے ہماری سمیدان میں کوئی ایدی وقت رہی ہے کانون میں سرپ کورٹ ماں بھی مانگتی ہے کہ جو آپ ان میں سال جیل میں رہے آپ کو بری کیا جاتے ہیں سرپ کورٹ اس کے لئے ماں بھی مانگتے سکلا ہو کچھ نہیں کرتی تو آپ کہتے سکتے وہ گلتی ہے نہیں ہے اگر کوٹ کی ترداب سے تک رہے ہیں کہ اگر کوٹ کی ترداب کی تک رہے ہیں کہ وہ اگر ریلیکشن نہیں جاسکتے تو آپ کی بار سے سہمت کو بتائیے مجھے مہنے ملائے سے بڑا بڑا ضرورن بھنا ہم سمبان کرتے ہیں لیکن مرا کا علاقہ شکر آپ کو اپ وقت رہا کہ کیا امیدوار نہیں تھے نہیں امیدوار تے کیوں نہیں تھے وہ سکچت مجھے سکچت امیدوار ہے وہ وہ مہین سے بہتے بہتے جیل سے بہتے جیتیں گے مہیندرگر جنہاں جانتے ہیں دیکھیں بلکل آپ کی بات صحیح ہے ہمارے ہائی کمان کا بیسلہ وہ نے سو سمت کی بچار کیا اس میں جارہا ٹپی نہیں کرتا ہوں لیکن اگر ہائی کمان نے فیصلہ کیا تو سو سمت کی فیصلہ کیا ہوا نیراج گپناہ آپ کے پاس لاؤٹنگی جی آپ اپنی پاک پوری کی جی حروندر جیل سو سمت کیا انہوں میں اس چیز کو تو مانی لے کہ ہائی کمان کا دوارہ کیا گا پھرکرہ گھر بندن کی باسکتہ بھی چل رہی چیز آمار جیل پاکٹی سے گھر بندن ہوگا اور موکسی پر آپ نے اس چیز پر بکلیر کر گیا چیز آمار جیل پاکٹی سے گھر بندن ہوگا چیز آمار جیل پاکٹی سے گھر بندن ہوگا ہیں آپ کو چیز آمار جیل پاکٹی سے گھر بندن ہوگا کہ آپ کی جیل پاکٹی سے گھر بندن ہوگا کا اسدکار میں بھائک ہوا ہیں اور اس کا دون پاکٹی سے گھر بندن ہوگا نیراج گھر بندن ہوگی کسی نے جو廊ت کیا ہ 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 آپ اس بات پر بھی یاد رکھئے نا لوگ صفحہ چناؤں میں درسی جوگلی تینجہوں میں جلائے دیکھیں سمیہ کے بہت کمی ہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی دیکھیں جب سے بیریش پوکات اور بچرنگ پونیا کانگریس میں شامل ہوئے ہیں اس کے بعد سے لگاتار آپ کے پارٹک طرف سے بیان آ رہا ہے دیکھیں سانسد بریدھوشن شنراند جی بھی انہوں نے بولا کہ جو بچے ہیں جو بچے ہیں وہ راجنیتی کے شکار ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ رویندر جھڑی جا وہ بھی تو دیش کے بیٹے ہیں وہ تو بی جی پی میں شامل ہوئے تب تو سوال نہیں کیے گئے تو پھر بینیش پوکات اور بچرنگ پونیا کے شامل ہونے پر مرچی کیوں لگ رہی ہے آپ کا آواز آ رہی ہے رام راجی شرمہ جی 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 جواب دیجے دیکھو یہ پہلوان ہے میں آپ کو بتایا ساتھ دوسران تریسی مہاتمہ پہلوان فریڈم پائٹر کہنے کے وہ سب ہی جاتیوں کے لیے برابر ہوتے ہیں اور جس طرح سے راجنیتی کا یہ پہلوان سکار ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بات نہیں رہے گی جو پہلے تھی اور اب یہ کانگرس ہی ہوگے پہلوان اب ان کو کانگرس کی ہماری بیٹی ہے کانگرس کی بیٹی ہوگی اور کیا میں میرے سے پوچھنا چاہتا ہوں سر برابر جی جی جا بھی ترکیٹر ہے تو کیا وہ اگر بیجی پی میں شامل ہوگے تو کیا یہ بھی ہمانے کی کیا تو بیجی پی کیا ہوگے کیا ان سے پوچھو بیجی پی کیا ہوگے کیا میں سوال پوچھ رہی ہوں سر سر برابر جی جی بول گے سر بکات کو سیم سے رہا گوشت کروں گے کیا بتائیے بتائیے نا ارہ بھائی دماغ چلیے گیا آپ کو سیم گوشت بنا دے آپ کا دماغ چلیے گے ساری باتیں سیم سے تو آپ بنا دیئے سیم آپ دلی میں بنا دیئے آپ نے ساتھو سوال تکلے آپ سبھی نے اپنی بات رکھی بہت بہت شکریہ آپ دنوں کا خاص سر سر رجول نے کل گئے دیکھئے ہرگانہ میں چناوی بگل بس چکا ہے اور اب چناوی اکھاڑے میں پہربانوں کو بھی انٹری ہو گئے کس کا داؤ جو ہے زیادہ چلے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور یہ آٹھ اکٹوبر کو ہی پتا چل پائے گا فلال اس بات شویت اور اس چرچہ میں اتنا ہی مجھے دیجئے چاہز نمکار